اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ایکنومک آرڈر کوانٹیٹی کو ڈسکس کیا تھا کہ ایکنومک آرڈر کوانٹیٹی کیا ہوتی ہے کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا کیا ہے اس میں اور باقی جو ٹرمینالوجیز تھیں اینوال ریکوائرمنٹ، کیرنگ کاسٹ، آرڈرنگ کاسٹ نمبر آف آرڈرز کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں اور فریکوینسی آف آرڈرز ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آج ہم ایکنومک آرڈر کوانٹیٹی کے پراپر قویشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور سوہیل افضل کی بک ہے کاؤس اکاونٹنگ کی اور قویشن نمبر 22 آپ کے سامنے ہے قویشن 22 میں کہہ رہا ہے تیب انڈسٹری یوزز راو میٹریل کارڈ تی ون سیون ایٹ سکس ایک میٹریل وہ کیا کر رہے ہیں یوز کر رہے ہیں جس کا نام انہوں نے بتا دیا فالونگ ڈیٹا پریٹین ٹو دیکوزیشن آف دیس میٹریل کہہ رہا ہے اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں انہوں نے بتا دیا ہے اور سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے سب سے پہلے ڈیٹا کمپلیٹ کرنا ہے اور آپ کو بتایا تھا کہ تین چیزیں آپ نے یہاں پر دیکھنی ہیں نمبر ون اینول ریکوارمنٹ اگلا ہے آگلا ہے آڈرین کاسٹ او سی اور نیکسٹ ہے کرینگ کاسٹ سی سی اب کہتا ہے اویلیبل ڈیٹا پہلی چیز تو اس نے کلیر کٹ بتا دیا ہے اینویل ریکوائرمنٹ کتنی ہے 1,80,000 سکیئر فٹ تو ہم اینویل ریکوائرمنٹ کے سامنے ہم لکھ دیں گے 1,80,000 سکیئر فٹ نمبر دو پرچیس پرائیس پرچیس پرائیس فی الحال ہمارے کسی کام کی نہیں ہے ہاں جب کیرنگ کاؤس ہم نکالیں گے تب اس کی ضرورت پڑے گی نیکسٹ ہے آرڈرنگ کاؤسٹ یہ ہے روپیز 125 پر آرڈر آرڈرنگ کاؤسٹ روپیز 125 پر آرڈر تو ہم اوسی کی جگہ لکھ دیں گے روپیز 125 پر آرڈر اور لاسٹ چیز ہے ہمارے پاس کیرنگ کاؤسٹ وہ کتنی ہے 10% اور آپ کو بتایا تھا کہ کیرنگ کاؤس ہمیشہ پرچیس پرائیس کے اوپر کیلکولیٹ ہوتی ہے تو کیرنگ کاؤسٹ کے لیے ہم کیا کریں گے 50 ملٹیپلائے بائی 10% تو یہ آجے گا روپیز 5 تو ہمیں جو ڈیٹا چاہیے تھا وہ ہمارے پاس آ چکا ہے اینوال ریکوائرمنٹ آرڈرنگ کاؤسٹ اور کیرنگ کاؤسٹ ای اوگیو کا فارمولا کیا تھا اب ہم سولوشن سٹارٹ کرتے ہیں ای اوگیو کو فارمولا سب سے پہلے لکھتے ہیں 2 ملٹیپلائے بائی AR ملٹیپلائے بائی OC ڈیوائیڈ بائی CC AR ہمارے پاس ہے 1,80,000 آرڈرنگ کاؤسٹ ہے آپ کے پاس 1,25 اور کیرنگ کاؤس آپ کے پاس آ جائے گی 5 تو اس کو جو آپ سولو کریں گے تو یہ آپ کے پاس 5,1's are 5 5,2's are 10 and 5,5's are 25 25 کو 5,7,50 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 9,000,000 اس کا آپ لیں گے انڈر روٹ تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3,000 سکیئر فٹ EOQ تو سب سے پہلے آپ نے annual requirement نکال لی جو کہ سوال میں straight forward given تھی اس کے بعد آپ نے ordering cost بھی straight forward question میں given تھی carrying cost purchase price کا 10% لیا تو carrying cost آگی just formula میں putting کی ہے calculator آپ نے اٹھا لینا ہے under root 9,000,000 اور اس کا جب under root لیں گے تو 3000 سکیئر فٹ آپ کے پاس آ جائے گا یہ تھی ہمارے پاس پہلی چیز دوسری requirement ہے number of economic order quantity ہم نکال چکے number of orders دوسری چیز ہے ہماری number of orders اس کا فرمولہ آپ کو میں نے بتایا تھا annual requirement divided by EOQ annual requirement ہمارے پاس question میں given ہے 180,000 اور EOQ ہمارے پاس given ہے 3000 اس کو divide کروا دیں گے تو یہ آ جائے گا 60 orders تو EOQ بھی نکل آیا اور number of orders بھی ہم نے calculate کر لیے تیسری چیزے proof کریں تو proof میں آپ کو فلا نہیں کروا رہا یہ last and three questions کریں گے تو وہاں details اس کو discuss کریں گے لیکن تیسری ایک چیز ہم نے پڑی تھی وہ بھی ہم calculate کر لیتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس frequency of orders اس کا فرمولہ آپ کو بتایا تھا number of days in year divided by number of orders تو number of days کتنے ہوتے ہیں 365 number of order کتنا آیا ہے 6 اس کو divide کرائیں گے تو یہ approximately 6 days اس کا answer calculate ہو جائے گا تو اس question میں 8.22 میں ہم نے economic order quantity find کیا number of orders find کر دیے اور frequency of order find کر دیے تو question کرنے کا طریقہ آپ نے یہی کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے data calculate کرنا ہے data لکھنا ہے data آپ کے پاس آ گیا تو question آپ automatically solve ہو جائے گا ٹھیک ہے students یہ تھا ہمارا question number 22 اور اب ہم جائیں گے question number 23 کے اوپر جی question number 23 page number ہے آپ کے پاس 394 جی سب سے پہلے ہم data لکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چاہیے annual requirement AR ordering cost OC اور carrying cost CC ہم questions کو پڑھتے ہیں منصور machinery works estimates its annual requirement of a certain type of ball bearing is 20,000 units اس نے clear cut بتا دیا کہ annual requirement کتنی ہے 20,000 units تو ہم یہاں پر annual requirement کے سامنے لکھ دیں گے 20,000 units inventory carrying cost is 8% جی and ordering cost is 50 per order ordering cost کتنی ہے 50 per order ordering cost is 50 per order اور carrying cost کی percentage چونکہ اس نے 8% دے دی ہے اور یہ آپ نے کسی چیز کی لینی ہے پرچیس پرائیس کی پرچیس پرائیس ہے 100 اس کا ہم لے لیں 8% تو یہ آجائے گا جی روپیس 8 تو ڈیٹا آپ کے پاس کیلکولیٹ ہو چکا ہے نکال چکے ہیں معلوم کر چکے ہیں اب سب سے پہلے requirement number A ہے وہ ہے economic order quantity جس جس کا فارمول آپ کو ہم نے بتایا ہے 2 multiply by AR multiply by OC and divide by CC annual requirement ہے 20,000 ordering cost ہے 50 اور carrying cost ہے 8 تو 2 1s are 2 4s are 8 4 1s are 4 5s are 23 3 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 5 5 25 اور 4 0 ہیں under root لیں گے under root لیں گے تو یہ آپ کے پاس calculate ہو جائے گا 500 units تو دیکھیں آپ کے پاس data آ جائے annual requirement آ جائے ordering cost آ جائے carrying cost آ جائے تو آپ questions کو کیا کر سکتے ہیں easily solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری requirement is number of orders number of orders کا formula آپ کو بتایا تھا annual requirement divided by eoq annual requirement ہے آپ کے پاس 20,000 اور eoq آپ کے پاس 500 500 تو یہ آج جائے گا 40 orders اور number 3 آپ کے پاس ہے frequency of orders اس کا formula ہم نے آپ کو بتایا تھا number of days in year divided by number of orders days کتنے ہیں 365 order کتنے ہیں 40 اس کو آپ کریں گے تو یہ round off کر کے 9 days آپ کے پاس answer آ جائے گا تو اس سوال میں بھی دیکھیں کہ ہم نے سب سے پہلے annual requirement نکالی جو کہ question میں given تھی اس کے بعد ہم نکالی روپیز 50 یہ بھی question میں given تھی اس کے بعد number 3 carrying cost ہم نے 100 کو multiple کے دیا 8% کے ساتھ 100 کیونکہ ہمارے پاس purchase price تھی اور اس کی ہم نے 8% لے لیا تو ہمارے پاس carrying cost آگی ہم نے صرف فرمولے میں put کیا ہے annual requirement 20,000 50 divided by 8 solve کر کے answer آگیا ہے 500 units number of orders آپ کو پتا ہے annual requirement divided by EOQ annual requirement 20,000 ہے اور EOQ ہمارے پاس 500 ہے divide کر دیں گے تو آپ کے پاس answer آج جائیں 40 orders اور آخری چیز number of orders تو number of days کتنے ہیں 365 اور number of orders کتنے ہیں ہمارے پاس 40 divide کر دیں گے تو ہمارے پاس answer آجائے 9 days امید کرتا ہوں کہ آپ کو question 22 اور 23 سمجھ آگئے ہوں گے انشاءاللہ اگلے lecture میں ہم کوشش کریں کہ question 24 اور question 25 کو solve کیا جائے تو تب تک کے لئے آپ نے economic order quantity کے فرمولے concept جو ہم پچھلی ویڈیو بتا چکے ہیں اور question 22 اور 23 آپ نے solve کر لینا ہے اگر آپ کو کوئی بھی problem در پیش آ دی ہے تو آپ comments میں اس کو بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اگلی ویڈیو تک کے لئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ